موسیقی لیڈیزن جنٹیمن ویلکم تو دو موڈیول فیفٹی فیفت کریئیٹنگ سوشل ویلیو اس کا لفظ اگر میں آسان معنوں میں دوں آپ کو تو اس کو معاشرتی مفادات بھی کہہ سکتے ہیں معاشرتی فائدہ یا معاشرتی مفادات اپنے لفظ سنا ہوگا سوشل پھر آپ نے لفظ سنا ہوگا سوشیو اکنومک پھر آپ نے لفظ سنا ہوگا سوشیو اکنومک بینفیٹ یہ تینوں چیزیں کیا ہیں کیا معاشرت مفاد کے بغیر نہیں چل سکتا اگر آپ ذہن پر زور ڈالیں ہوا پانی مٹھی کے بغیر بھی تو آپ نہیں چل سکتے تو اگر آپ بیسک سوشل نیٹس کے بغیر نہیں چل سکتے یا فیزیولوجیکل نیڈز کے بغیر آپ نہیں چل سکتے تو معاشرتی فائدہ بھی تو درکار ہے آپ نے ایک چھوٹا سا معاشرہ دیکھا ہوگا جیسے پرانے زمانے میں اگر میں کوئی تیس سال پہلے چلا جاؤں یا چالیس سال پہلے چلا جاؤں تو گاؤں کے اندر جہاں ایک بیٹی کی شادی ہوتی تھی تو وہاں پہ پورے گاؤں کو پتا ہوتا تھا کوئی چینی بھیج رہا ہے کوئی چاول کا بندوبست کر رہا ہے کوئی خیس وغیرہ لے کر آ رہا ہے کوئی رہنے کا بندوبست کر رہا ہے تو اس طریقے سے لوگوں کے لیے مشکلیں آسان ہو جائے کرتی تھے آسانیہ تقسیم کیا کرتے تھے آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف بھی ایک دوسرے کو حاصل ہوا کرتا تھا تقسیمیں تبدیل ہوتی گئی تو یہ آئیڈیا جو ہے وہ چینج نہیں ہوا بلکہ کریٹنگ سوشل ویلیوز کا کونسپٹ آنا شروع ہو گیا چاہے وہ ویسٹ ہو یورپ ہو فرنچ ہو یہ معاشرے بہت سارے بری طریقے سے نقصان میں چلے گئے یہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ پرانے زمانے کے اندر یعنی فرنچ ہے یا آپ یورپین منارکی کا میں قصہ سنا رہا ہوں جس کے اندر پرنسس نے دیکھا کہ کہت پڑ گیا تو کہت کے دوران اس نے کہا کہ یہ سب لوگ کیوں رو رہے ہیں کیوں چیخ رہے ہیں انہوں نے کہا کہت پڑ گیا اس نے کہا کہت کیا ہوتا ہے اس کو کیا بتا کہ بھوک کیا ہوتی جب اس نے کہا کہ یہاں پہ ان کے پاس روٹی نہیں ہے تو اس نے جس کو ہم مزاق میں کہا کرتے ہیں اور وہ ضرب المثل بھی بن گئی تو اس نے کہا اگر ان کے پاس روٹی نہیں ہے تو کیک کھا لیں تو یہ وہی معاشرہ بنتا جائے گا تو پھر ہم creating social values نہیں لے کر آئیں گے ابھی آپ سے جب آپ دیکھتے ہیں تو ٹیکس کیوں لیا جاتے ہیں خراج کیوں لیا جاتا ہے حکومت کو ٹیکسز کے کیوں ضرورت ہوتی ہے گارمنٹ بہتر policies کیوں بناتی ہے بس اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا مختلف spots کیوں بنتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش سے بچاؤ کے لیے یا دھوپ سے بچاؤ کے لیے چیزیں کیوں بنتی ہیں لوگوں کے لیے پانی کا arrangement کیوں کیا جاتا ہے اگر سارے کے سارے business empires کڑی کرنا شروع کر دیں گے اور وہ جو مزدور جس کی انگلی ٹوٹی ہے اس کا خیال نہیں رکھیں گے اور اس کے لیے جو costumes ہیں وہ نہیں لے کر آئیں گے اور ان کا خیال اس طرح نہیں رکھیں گے تو آپ صرف اپنے پیسے بچاتے رہیں گے اور ان کے اوپر نہیں لگائیں گے bonuses نہیں دیں گے incentives نہیں دیں گے یہ تو normal business کی بات ہے لیکن creation of the thought innovation mutual benefit exchange to solve the problem اگر آپ ان چیزوں کی طرف نہیں آئیں گے میں دوبارہ سے دور آتا ہوں to create innovation or mutual benefits to exchange and to solve the problem اگر یہ نہیں کریں گے تو معاملہ حل نہیں ہوگا then creation of the social value is all about directly through the addressing problem that are identified and able to address in the short to the medium term یہ سارے بنیادی طور پر اوپر سے نیچے تک مسئلے کو solve کرتے ہیں اور یہ کرتے کیا ہیں سب سے پہلے تو رہیجی معیشت میں نے آپ کو کہا کہ معاشرے کے اندر سب سے important element معیشت ہی ہے معیشت معاشرت سیاست ریاست ان چار elements کو آپ ہمیشہ کیلئے یاد رکھیں گے کوئی بھی pivot change کرنے سے پہلے اس کے اندر کوئی اور لے کر آئے تو میں اس کو نہیں مانوں گا personally یہ میرا آپ کیا سمجھ لیجیے کہ ایک intellectual idea ہے کہ میں سب سے پہلے جو ہے وہ معیشت کو دیتا ہوں اور معیشت کو pivot کہتا ہوں معیشت کی بات جو ہے وہ social economics بنتی ہے یا social economics بنتی ہے یعنی ایک آدمی کا benefit کوئی benefit نہیں ہے individuality سے ہٹ کر ہم کو multi dimensionality کی طرف جانا چاہیے اور ہمیں انفرادیت کی طرف سے ہٹ کر ہمیں ایک معاشرے کی طرف اور معاشرتی تقسیم کو کم کرنا چاہیے معاشرتی کی تقسیم کو جتنا کم کریں گے اور divide کے صورت کے اندر سب کو تقسیم کریں گے تو معاشرے کے اندر divide کم ہو جائے گی اور ایک balance create ہوگا اور اس کے پاس ایک social order develop ہوگا اور social order تب ہوگا جب social order آئے گا یعنی سرمایہ دار جو ہے وہ کم منافع کھانے لگ جائے تو middle طبقہ اور چھوٹا طبقہ بھی کھانے لگ جائے گا تو کیا کیا چیزیں کم ہوگی چوری کم ہو جائے گی لوگ ٹیکس دینا شروع ہو جائیں گے غیبتیں کام ہو جائیں گی قتل و غارت کام ہو جائیں گے معاشرے کے اندر احترام پیدا ہو جائے گا عدب پیدا ہو جائے گا اور یہ ساری چیزیں کیا کریں گی social value اس کو create کریں گی Thank you very much